بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم تمام اہل اسلام کو تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ مبارک ہو آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں لٹیروں فرادیوں اور بحروپیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے شکوت اللہ مروت کے اوپر کہ جن کی تاریخ پر تاریخ دی جار یہ تو نہیں بدل رہے تو انویسٹرز کے دن نہیں بدل رہے آج ہم آپ سے بات کریں گے ہم نے آلریڈی سپورٹس گالا سٹی دبائی کے اوپر بھی پروگرام کیا تھا اور ہم نے آپ کو حقیقت بتائی تھی لیکن اب یہ جو نصرباز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی بھی یوٹیوبر کو اس کی آواز بند کرنے کے لیے ان کے اوپر لیگل نوٹس ان کو بھیج دیتے ہیں یا ڈیفرمیشن کا کیس کر دیتے ہیں خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے اس سے پہلے بھی کئی نصرباز آئے جنہوں نے ہمارے پر ڈیفرمیشن کیس کی اور الحمدللہ ہم نے وہ تمام کیسز جیتے جن کے ثبوت ابھی بھی موجود ہیں لیکن شوکت اللہ مروت کی جانب سے ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے ہمیں ایک ایویل موصول ہوتی ہے تین لیگل نوٹس بھیجے جاتے ہیں ایک ان کے کنٹری ہیڈ کی جانب سے ایک وہ سیکیورٹی گار جو اس کمپنی میں آیا تھا اس کی جانب سے اور ایک شوکت اللہ مروت کی جانب سے دیکھیں ناظرین یہ میں نہیں کہتا بلکہ سیکیورٹی ایک سینج کمیشن آف پاکستان نے بازابطہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں کہا کہ جو آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز ہے شوکت اللہ مروت گروپ آف کمپنیز ہے یہ فراد ہے دوکہ ہے ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں کہ یہ عوام سے پیسے جمع کر سکے خیر یہ تو بات ہم لیگل نوٹس جو انہوں نے ہمیں دیا وہ ہماری ٹیم ان کو میل کر دے گی میری لیگل ٹیم جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے جواب دے گی ہمارے پاس تو تمام ایویڈنس ہے تمام ڈاکومنٹ ہے ہم ہواوں میں بات کرنے کے عادی نہیں ہے پہلے دن سے آپ کو کہا تھا کہ شوکت اللہ مروت آپ کی پیسوں پر یاشی مار رہے ہیں آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے لیکن اس وقت کیونکہ لوگوں کو رینٹل مل رہا تھا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا اب جب ان کو سمجھ آئی کہ واقعی شوکت اللہ مروت نے پیسے واپس نہیں دینے تو اب لوگ چیخ و بکار کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اب دیکھنے کے جہاں جہاں آئی ایس ایم مار کے آفیسز ہیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے اور اب تو جو ملازمین ہیں کیونکہ رحمتوں برکتوں کا ماہ سیام شروع ہو چکے ہیں اب ان ملازمین کو بھی پیسے نہیں دیے جا رہے اور ان کو بھی ایک ڈراما دکھایا جا رہا ہے اب تو شوکت اللہ مروت کے خلاف لوگ جو ہیں یعنی کہ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے کیسز دائر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لہور ہو گیا کراچی ہو گیا کیپی ہو گیا اسلامباد ہو گیا بلکہ اسلامباد میں ایک وہ نوجوان جس نے لہور میں خودکشی کا اعلان کیا تھا وہاں پہ اس نے اعلان کیا تھا اس کے دفتر میں جا کے شوکت اللہ مروت کے دفتر میں جا کے اس نے لڑائی جگڑا کیا تھا وہ اسلامباد پہنچ چکے اور یہاں پہ اس نے احتجاجی مظاہرے شروع کرتی ہیں اب بات کرتے ہیں ناظرین شوکت اللہ مروت نے دوزار تئیس سے رینٹل بند کیا ہوا ہے اور اب دوزار چوبیس مارچ سمجھ لیں کہ آدھا مارچ سے گزر گیا بارہ تاریخ ہو چکی ہے تو پیچھے جو دن بچے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ رینٹل بند ہونا یا وڈراول بند ہونا یہ نیک شگون نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ ہوتا ہے کہ کمپنی اب سکیم کر رہی ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے دیکھ لیں ان کے مالک جہنزیب عالم نے میڈ اف رمضان کا وعدہ کیا لیکن اب جہنزیب عالم کے خلاف بھی کچھ درخواستے میں محصول ہو چکی ہیں جو اداروں میں دی جا چکی ہیں اس کے اوپر انشاء اللہ کل ہم لبکشائی کریں گے کیونکہ جہنزیب عالم بھی اب لگتا ہے لوگوں سے اس نے بھی فراڈ شروع کر دیا ہے میڈ اف رمضان میں وہ جنوری کا اگر رینٹل دے گا تو پھر فیبرری مارچ اور اپریل پھر چار ماہ چڑ جائیں گے اب جہنزیب عالم بھی کوئی فیزیکل اس طرح پروجیکٹ لے کے نہیں آ رہا جس طرح کے حالات بنے ہیں جس طرح کیا سینیریو بن چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب پراپٹی کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی پراپٹی کے نام پر عوام کو لوٹا گیا تھا لیکن اب تو جہنزیب عالم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی پراپٹی کا بزنس کر کے عوام کو لوٹ رہے ہیں اس کے اوپر جو درخواستیں جہنزیب عالم کے خلاف ان کے جو کمیشن ایجینٹ ہیں وہ رانہ ہے اس کا میں نام بھول گیا رانے کے خلاف یا عزر کے خلاف دیگر اور جو لوگ ہیں جن کے خلاف درخواستیں دائر ہوئی ہیں مقدمات کے اندراج کا سلساب شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل سے پروگرام کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر جس طرح جہنزیب عالم لائیو پروگرام میں آتا ہے اسی طرح آئی ایس ای مارڈ کا جو مالک ہے شوکت اللہ مروت وہ اگر ہمارے لائیو پروگرام میں آئے ہمارے سوالوں کے جواب دے کیونکہ وہ تو یوٹیوب کے اوپر بیٹھتا ہے اور صرف اپنی کہانییں جھاڑنا شروع کر دیتا ہے اب دیکھ لیں کہ نومبر سے تاریخیں دینے کا سلسلہ شروع ہوا دسمبر میں رنٹل دیے جائے گا جین میں رنٹل دیے جائے گا فیب میں رنٹل دیے جائے گا مارچ میں رنٹل دیے جائے گا اور اب اعلان کیے جا رہا ہے سولہ اوپ اپریل کو سکسٹینٹ اوپ اپریل کو جو آئی ایس ای مارڈ کے انویسٹرز ہیں ان کو رنٹ دیے جائے گا اب ہو کیا رہا ہے ناظرین میں آپ کو صرف وہ بتانا چاہتا ہوں اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے اور جس بھی شخص کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے تو وہ بھرون ملک سفر نہیں کر سکتا اگر شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ایل میں نہ ڈالا جاتا جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے جو انویسٹرز ہیں کہ شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس نے اب درخواستیں دائر کرنا شروع کر دی ہیں اب شوکت اللہ مروت جو آپ کو تاریخ پر تاریخ دے رہا ہے اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نام ایزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلے بشک ایک دفعہ کے لیے نکلے تو شوکت اللہ مروت اس ملک سے بھاگ جائے گا اب دیکھ لیں کہ شوکت اللہ مروت نے کتنے چیک جاری کی ہے کیا کسی کو معلوم ہے آئی ایس ای مارڈ کے انویسٹرز کتنے ہیں کیا کسی کو معلوم ہے شاید آپ نے شوکت اللہ مروت کی ویڈیوز نہیں دیکھی جس میں ایک ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں ہماری بینک کی پورٹل خراب ہے پھر دوسری ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے دے رہے تھے لیکن نیب نے ہمارے ایکاؤنٹ فریز کر دیے پھر تیسری ویڈیو میں شوکت اللہ مروت یہ کہتا ہے کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار تھے لیکن جو نیب نے ایکاؤنٹ فریز کیا اس میں تیس کروڑ پہ آیا ہے تو شوکت اللہ مروت نے پاکستانی عوام سے کتنا پیسہ اٹھایا کیونکہ کچھ لوگ تو میرے رابطے میں ہیں جن کی کموں بیش بھی ایک ارب روپے سے زائد کی انویسمنٹ بنتی ہے اس میں ایک یہاں پہ لہور کے تاجر ہیں انہوں نے کہا ہماری بائیس کروڑ بے کی انویسمنٹ ہے تو آپ صرف یہ ایک تاجر کی میں بات کر رہا ہوں اگر پورے پاکستان کے لوگ اگر اکٹھے کیا جائیں تو آپ دیکھنے کے کتنا کچھ جو انویسمنٹ ہے شوکت اللہ مروت نے اٹھائی ہے شوکت اللہ مروت کا ایک اور دوسرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں اس کے بزنس ہیں تو شوکت اللہ مروت بتا دیکھ کہاں پہ اس کے بزنس ہیں کہ ہم بھی تاکہ اس کے حق میں لبکشائی کر سکیں ہم بھی عوام کو بتا سکیں کہ آپ صبر کریں آپ کا پیسہ آپ کو لازمی ملے گا لیکن شوکت اللہ مروت کا کہیں پہ کوئی بزنس نہیں ہے صرف اس نے جو فراد کرنا تھا اس نے پاکستانی عوام کو جو روٹنر تھا وہ لوٹ چکا ہے اب آئی ایس ایم آرڈ کے انویسٹرز کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا بارہا میں یہ کہا چکا ہوں کہ آپ کو آئی ایس ایم آرڈ سے پیسے واپس نہیں ملنے یہ میری بات آپ کسی بھی جگہ پر لکھنے اور یہی اٹل حقیقت ہے آپ کو پیسے اس طرح واپس ملیں گے کہ آپ شوکت اللہ مروت کیونکہ وہ میجر ریٹائیڈ ہے آپ آرمی چیف کے نام درخواست لکھیں نیب میں درخواستیں دیں اسی سی پی میں درخواستیں دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں دیں تاکہ شوکت اللہ مروت نے جو پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا ہے وہ پیسہ کسی طریقے سے واپس لائے جائے اور آئی ایس ایم آرڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ پیسہ ریفنڈ کیا جائے اب ہونا کیا ہے کہ لوگوں کو تسلیعیں دی جا رہی ہیں لوگوں کو وہی سبز باغ دکھائی جا رہے ہیں کہ آپ صبر کریں صبر کریں تو میری بات آپ یہ اپنے پلے باندھ لیں کہ جتنا بھی آپ صبر کریں گے آپ کو شوکت اللہ مروت پیسے نہیں دے گا وہ بسیکلی تاریخ پر تاریخ اس وجہ سے دے رہے کہ وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس کا نام ای سی ال سے نکلے کیونکہ سیکنڈ اپ اپریل میں ہائی کورٹ میں اس کے کیس کی سماعت ہونی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک شوکت اللہ مروت نے ہائی کورٹ میں ایک پیٹشن دائر کی تھی کہ جو اس کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے درخواست دیریکشن دے کے نپٹا دیا کہ آپ ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل میں پیش ہوں آپ کی یہ اپلی ہے وہ اپنا ہے اب آپ دیکھ لیں میں بارہا آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے شوکت اللہ مروت سے پیسے واپس لینے ہے تو اداروں سے رجوع کریں اس کے خلاف درخواستیں دیں نہیں تو میڈ اوف اپریل کیا میڈ اوف دسمبر تک یہ بات جائے گی آپ کو پیسہ آپ کا نہیں ملے گا کیونکہ شوکت اللہ مروت کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نام ای سی ال سے نکلے وہ بیرونہ ملک باگ جائے جو لیگل نوٹس شوکت اللہ مروت نے ہمیں ای میل کیا ہے اس کا جواب بھی ہم دے رہے ہیں وہ جواب میں آن ائر بھی کروں گا آپ کو بتاؤں گا بھی کہ شوکت اللہ مروت نے لیگل نوٹس میں کہا کیا ہے اور ہم نے اس کے رپلائے میں کیا کہا ہے کیونکہ الحمدللہ واش ٹائمز ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہے تائر نصیر ہماری لیگل ٹیم بھی ہے اس سے پہلے بھی دیکھ لیں سیفور ایمان خان نیازی جیسے نوصر باز اس نے لیگل نوٹس بیجا ایڈم اومین چودری نے لیگل نوٹس بیجا ایم شاپنگ ورڈ کا وہ درزی جو تھا جو وسیم اکرم اس نے میں لیگل نوٹس بیجا پھر ڈیفرمیشن کے کیسز کیا ہم الحمدللہ وہ کیس بھی جیت چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ نوصر بازوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جو لیگل نوٹس بیج کے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ان کی یہ بول ہے کہ کیونکہ ان کو ہم نے نہیں ان کو تو اداروں نے غیر قنونی قرار دیا ہے اب شوقت اللہ مروت اداروں کے اوپر جس طرح کی لبشائی کر رہے ہیں کل کا پروگرام انشاءاللہ جو انویسٹرز ہیں جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو حقیقت مزید ان کی زبانی آپ سنیے گا کہ شوقت اللہ مروت کے متعلق وہ جو ملازمین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزبان طاہر انصر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ